بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین سورتیال کے مطابق اس وقت خلیج بنگال میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ وستی بھارت میں موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ اب مغرب کی جانب اپنا سفر کر رہا ہے جو کہ تقریباً اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران انڈیا گجرات کی حدود میں داخل ہو جائے گا اس کے فوراً بعد یہ ہوا کا کم دباؤ بہیرہ راب میں داخل ہونے کی توقع ہے مزید شیدہ تختیار کر سکتا ہے جو کہ ڈپریشن تک جا سکتا ہے مزید آج اور آنے والے دنوں میں کراچی ہیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش کے امکانات ہوں گے اور صوبہ سندھ میں بارش برسانے والا نیا طاقت وار سسٹم کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیشی خدمت ہے لیکن ناظرین تحترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحاں با لمحاں با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ اور ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ رات کراچی کے جنوبی لاکے ڈی اچے اور کورنگی کے مختلف وریاز میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش ریکارڈ ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے مزید صوبہ سندھ میں اٹھارہ سے بائیس ستمبر کے دوران مونسون بارشوں کا نیا طاقتور سسٹم متاثر کرنے کا امکان ہے اس دوران بارشوں کی مقدار کہیں ہلکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز ریکارڈ ہونے کی توقع ہے لیکن فیلال کل سے لے کر منگل تک نئے آنے والے سسٹم کے زیرے اثر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے زیتر لاکھوں میں شدید گرمی اور حبس بڑھنے کی توقع ہے تین دن کے لیے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والے تین روز کے اندر گرمی اور حبس معمول سے کئی گناہ زیادہ محسوس ہو سکتی ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں باقی بارش کے نئے آنے والے سسٹم کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں جیسے جیسے اس حوالے سے نیو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو